تگر سائنس پیپ پہ آپ کا سواگت ہے الیکٹرونک فنڈا کے سیشن میں ہم بات کریں گے ڈائیوٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں سائنس نے ہمارے آس پاس الیکٹرونک کا ایسا جال بندیا ہے جس میں سرکٹس ہی سرکٹس ہیں اور ان سرکٹس میں یوز ہونے والے کمپوننٹس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایسی کس ایمپورٹنٹ کمپوننٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس میں ہم ڈائیوٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ٹائپس آف ڈائیوٹس کونس ہی ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں سب سے پہلی ہے جینر ڈائیڈ اور جینر ڈائیڈ ہمارے پاس وولٹیج ریگلیشن کا کام کرتی ہے ایلیڈ ڈائیڈ سے بھی اتنی پیاری ہوتی ہے ہم ڈیلی اس کو یوز کرتے ہیں تھرڈ ہے فوٹو ڈائیڈ اس کے دو ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ اور سیکنڈ جو آپ کو پک میں دکھ رہی ہیں آگے آپ کے پاس ٹائپس آف ڈائیڈ اور اس کے سیمبلز یہ گئے ہیں اس میں جنگشن، جینر، ٹرنلز، کوچی اور بہت ساری ڈائیوٹس آ جاتی ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں لیکن آج ہم ایک سپیشل صرف ایک کے بارے میں بات کریں گے ریکٹیفکیشن ڈائیوٹس کے بارے میں دکھنے میں یہ ایسی کچھ دکھتی ہیں اور یہ صرف ایک ہی ڈریکشن میں کرنٹ پاس کرتی ہیں یہ اس کی شپیشلٹی ہے ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں دکھنے میں اس کے اوپر وائٹ کلر کی سٹپس ہوتی ہیں اور ایک سائٹ بے پلین بلیک کلر ہوتا ہے اگر ہم اس کے سیمبل اور پین آؤٹ کی بات کریں تو اس کا سیمبل کچھ ایسا دکھتا ہے اس میں جو آپ کو ٹرینگلر شیف دکھتی ہے وہ آپ کو پلین پارٹ ہوتا ہے اور جو لائن والا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو وائٹ سٹپ والا پارٹ شو کرتی ہے جو آپ کا پلین بلیک پارٹ ہوتا ہے وہ پوزٹیو جانے انوڈ ہوتا ہے اور سٹپ والا پارٹ کا تھوڑ جانے نیکٹیو ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ڈائوڈ ہے یہ بنتا کیسے ہے اور کام کیسے کرتا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ سیمی کرڈکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک P ٹائپ اور ایک N ٹائپ P ٹائپ وہ ہوتا ہے جس میں الیکٹرونز کی کمی ہوتی ہے اور N ٹائپ وہ ہوتا ہے جس میں الیکٹرونز زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں اور یہ آپ کا جو P ان جنکشن ڈائوڈ ہوتا ہے یہ P اور N سے ملکے بنتا ہے آگے ہم اینیمیشن سے دیکھتے ہیں جو آپ کا P ٹائپ ریزن ہے اس کو وائٹ ڈاٹ سے اور جو N ٹائپ ریزن ہے اس کو اور اس ڈاٹ سے دکھایا گیا ہے اس کے جڑنے پر اس میں ایک P ان جنکشن بنتا ہے N ٹائپ میں سے کچھ الیکٹرونز P ٹائپ میں ٹرانسفر کر جاتے ہیں اور اس سے ان دونوں کے بیچ میں ایک لیئر بن جاتی ہے جس کو ڈپلیشن لیئر بولا جاتا ہے یہ ڈپلیشن لیئر ایک بیریر کا کام کرتی ہے جو ایکسٹرا چارج کیریرز کو موو ہونے نہیں دیتی آگے دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے اب اس اینیمیشن کو دیکھیں اس میں آپ کو P ٹائپ میٹریل دکھایا گیا ہے جس میں ہولز ہیں ہولز کا مطلب الیکٹرون کی کمی ہے اور N ٹائپ میں آپ کو ڈوٹس دکھائے گئے ہیں جو کی الیکٹرونز ہوتے ہیں جب ہم کسی P ان جنکشن کو فورورڈ بائیس کرتے ہیں جانے کی P ٹائپ کو پوزیٹیو سے جوڑتے ہیں اور N ٹائپ کو نیگٹیو سے جوڑتے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے ابھی دیکھیں اس کو فورورڈ بائیس کیا گیا ہے تو اس میں الیکٹرون ہولز اپوزٹ ترمینلز کی طرف موو کر رہے ہیں اور آپ کا P ان جنکشن کام کرتا ہے کیونکہ دپلیشن لیئر کم ہو جاتی ہے جب اس میں ریورس بائیسنگ ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا P ٹائپ ہے وہ نیگٹیو سے جڑتا ہے اور N ٹائپ پوزیٹیو سے جڑتا ہے جس کارنٹ دپلیشن لیئر کی جو بڑت ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور آپ کا کرنٹ موو کرنا بند کر دیتا ہے بٹ فورورڈ بائیسنگ میں یہ چلتا رہتا ہے کام کہاں کہاں پہ آتی ہیں تو اس کے یوز بہت ہیں پہلا یوز ہے یہ ایسی کرنٹس کو ڈی سی کرنٹس میں کرنوٹ کرتا ہے سیکنڈ یہ ریڈیو اور سیورز میں ڈی موڈلیشن کا کام کرتا ہے تھرڈ یہ سرکٹس کو ہائی وولٹیج سے بچاتا ہے اور فورت یہ وولٹیج ریکلیشن کا کام بھی کرتا ہے اس سے کون کون سے سرکٹس بن سکتے ہیں کیسے سرکٹس میں یوز ہوتا ہے یہ آگے ہمارے پاس سرکٹس میں دیا گیا ہے ان سرکٹس کو آپ موڈلز کے لیے بنا سکتے ہو پہلا سرکٹ ہے فول ویب ریکٹیفائر کا یہ ایک بریج ٹائپ ریکٹیفائر ہے اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں بریج ٹائپ اور سینٹر ٹائپ یہ بھی ایک فول ویب ریکٹیفائر ہے تھرڈ سرکٹ آپ کے پاس ہاف ویب ریکٹیفائر ہے اس کا موڈل بھی آپ سکول یا کالج میں ریپرزینٹ کر سکتے ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو جاتے جاتے لائک کا بٹن جو دبا دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن جو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سا آپ کو ملتی رہیں تینکیو